بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا جیسا کہ یو اے نے پانچ اگست سے جن ممالک کے لئے فلائٹس بند کی تھی وہ فلائٹس کھول دی گئے اور پھر تیس اگست سے ای ویزا بھی دینے شروع کر دیں اب دوبے شارجہ اور راسل خیمہ کے لئے ٹریبلنگ رولز کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوبے کی حوالے سے تو دوبے جانے والے مسافر اگر ایمرٹس ائر لائن پر سفر کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس نیو ریزڈنس ویزا ہے یا اپلائیمنٹ ویزا نیو ہے آپ کے پاس شارٹ سٹے یا لانگ سٹے ویزا تھا آپ کا ویزٹ ویزے بجا رہے ہیں یا ویزا آن آرائیول ہے آپ کا تو آپ ان ممالک سے اگر بلان کر رہے ہیں انڈیا سے پاکستان سے سر لنکا سے سہت افریقہ سے یوگنڈا سے تو آپ کو آئی سی اے اور جی ڈی آر ایف اے کی اپروبل کی ضرورت نہیں ہوگی دوسری شارط یہ ہے کہ کوویڈ ویکسینیشن منڈیٹری نہیں ہے ایر لینڈ نے کئی بار اس چیز کو منچن کیا یعنی کہ اگر آپ ویکسینیٹیڈ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ ٹیبل کر سکتے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں دوبے اس کے بعد تھرڈ کنڈیشن منچن کی گئی ہے کہ 48 گھنٹے پہلے سفر سے پہلے آپ نے کوویڈ 19 پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے اور کیو آر کوڈ اس پر اونال لازم ہے اور فلائٹ اڑان برنے سے 6 گھنٹے پہلے آپ نے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے جس پر کیو آر کوڈ بھی ہوگا اب بات کرتے ہیں شارجہ اور راسل خیمہ کے لیے کیا ٹریول ایڈوائز ہے کافی زیادہ لوگ شارجہ کے حوالے سے اکثر کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھتے رہتے ہیں کہ شارجہ کی کیا اپ ڈیٹ ہے تو آج اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں شارجہ بیسٹ ایر لائن ایر 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 بی آر نے اور جو انڈین کیریئر ہے ایر انڈیا نے انہوں نے جو گائیڈ لائنز شیئر کی ہیں ای ویزا بانوں کے لیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے کہ کووڈ ویکسینیٹی ٹریورز اگر آپ کے پاس ای ویزا ہے تو آپ کووڈ ویکسینیٹی پیپل ہیں آپ نے ویکسین لگوائی ہے تب ہی آپ ٹریور کر سکیں گے دوسری شرط یہ ہے کہ شارجہ اور راستر خیمہ جانے والے نیو ویزا والے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے ڈیپارچر سے پہلے یہاں سے فلائٹ اڑھان بڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آئی سیے کی ویب سائٹ پر آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے اس کے بعد تھرڈ کنڈیشن ہے کہ WHO سے اپرووڈ کوئی بھی ویکسین ہو وہ آپ نے لگوائی ہو تب آپ شارجہ اور راستر خیمہ جا سکتے ہیں پاکس پر میں تقریباً وہ ساری ویکسین لگ رہی ہیں جو کہ WHO سے اپرووڈ ہی ہیں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ آپ کو دکھانا لازم ہے جب آپ ائرپورٹ پر جائیں گے انہیں کہ دوبئی کے لیے یہ چیز منڈیٹری نہیں ہے لیکن شارجہ اور راستر خیمہ جانے والوں کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازم ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ رول ہے کہ دوبئی کی طرح 48 گھنٹے آرائیورٹ سے پہلے آپ نے پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے جس کی نیگٹیو رپورٹ ایسپٹیبل ہے اور ریپڑ پی سی آر ٹیسٹ بھی آپ نے ائرپورٹ پر کروانا ہے اور لاسٹ ون ہے کہ جو شارجہ جانے والے ہیں شارجہ پہنچ کرے ان کا ایک بات پھر پی سی آر ٹیسٹ ہوگا تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا تھا ایسی مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا